آپ کا اپنا نیوز چینل ہر خبر پر رکھتے ہیں پہلی نظر خبر ہماری فیصلہ آپ کا آپ کا اپنا عاصف بے باگ سچ نیوز چینل ایک ہم ناظرین آج ٹپا چپترہ پولیس حدود میں ایک شرمناک واقعہ پیش آیا جس میں جناب علی حسن خان جس کی عمر سینسٹ سال انہی کے دو ظالم بیٹوں نے کیا ان کا خطل ناظرین ماں باپ اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے ایسی ظالم اولاد کسی کی نہ ہو وہاں کے مقامی لوگ کو شک ہونے کی وجہ سے پتا چلا اور وہاں کے مقامی لوگ نے فوری طور پر حلقے کاروان کے کانگریس کے انچارج جناب عثمان الحاجری کو اطلاع دی موقع واردات پر پہنچ کے عثمان الحاجری نے ساری تفصیلات حاصل کی پولیس کو اطلاع دی اور پولیس ٹپا چبوترا نے ایک کیس درج کیا تحقیقات کا آغاز کیا ہمارے ریپورٹر محمد غوث کی یہ ایک ریپورٹ آپ دیکھ رہے ہیں آصف پیباگ سچ نیوز ان کا ہمارا ماننا ہے کہ ان کا ختل کر دیا گیا ہے مہر کے اندر اور سارے چیزیں ایویڈنس سے یہ بتا رہیں کہ ان کا ختل ہے اور کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اگر وہ ختل ان کی اولاد اگر کی تو ایسی اولاد کسی کو اللہ نہ دے ایسا روٹل ان کے ساتھ جو بہیمانہ ان کے انداز میں ان کی جو انجریز ہیں دونوں پہران چھوٹے ہوئے سر کے ہڈی پہ دونوں بھی سر کے ہڈیوں بھیجا نہیں سکتا اللہ رہن فرمائے جگہ جگہ تائی انجریز ہیں بتایا یہ گیا ہے اولاد کی طرف سے کہ واشروم میں پیرفیسل کے گئے لیکن جب جا کے وہ تین دھنٹے کے بعد ہم کو معلوم ہوا تو جب جا کے دیکھیں تو وہ کچھ اور تھا حقیقت جس پر ہم لوگوں نے فوری پولیس کو انفرم کیا اور الحمدلہ انسپٹر پولیس کیا نام ہے اور ان کی ایج کیا ہے عالی حسین خان تقریباً 67 سال ان کی ایج اور یعنی ماشاءاللہ نا بی پی نا شوگیر کوئی ہمیں یعنی سہت مند آدمی ہے یہ ہاں بلکل رات میں کھرکری ہوئی تو اہلیا نے محلہ بٹھا کے ساڑھے چار بجے سب بھی بات میں سے چلے گئے تو صبح تقریباً یہ ساڑھے چھے ٹائم کے واقعہ ہوا اور چونکہ آٹو جو لائے آٹو آلے آٹو آلوں کے سوریہ سے دیکھے گئے گا گاڑی میں یہ معلوم ہوا بات میں یہ ساڑھے چھے کے سوریہ یہ واقعہ ہوا ہے ان کو کتنے بچے دے ہوں این بچے دے ہوں بیادہ جاؤڈ جو ہے نا بڑے بیٹے تھے اور یہ کوڑی دیر میں شاید وہ چونکہ ہم سب کا چونکہ باہر ہاں انہوں ہم سے تہر کر دیتے کہ بھائی اس کو خرصے خواہ نہیں کر رہا تو نکال دو انہیں بہت ناخلہ پہ کچھ بھی دنگا رات کی حالت اور وہ ہمیں صرف باپ بیٹے کی لڑی کو ہم لوگ یہ نہیں ہونا ہمیشہ لوگ دیکھے گئے گا گاڑی میں یہ معلوم ہوا بات میں یہ ساڑھے چھے کے سوریہ بیٹے ہوں ان کو کتنے بچے دے ہوں ان کو کتنے بچے دے ہوں بیادہ جاؤڈ جو ہے نا بڑے بیٹے تھے اور یہ کوڑی دیر میں شاید وہ چونکہ ہم سب کا کیونکہ بار ہاں انہوں ہم سے کہہ کر دیتے کہ بھائی اس کو خرصے خالی کر رہا تو نکال دو انہیں بہت ناخلہ پہ کچھ بھی بسنگا رات کے حالت سوٹی حالت میں اور وہ ہمیں صرف باپ بیٹے کی لڑی کو ہم لوگ یہ نئے ہونا ہمیشہ لوگ دونوں کو ملا کے ہمیشہ کانسلنگ کر دیتے لیکن اتنا خطرنا ہو جائیں گا بلکہ کسی کو دادہ نہیں گا نہیں کوئی پراپرٹی ڈیسپی نہیں ناخلق اولاد اللہ تعالی ہم سب کو بچے آئی ٹی کمپنی میں کئی کام کرتا علی بھائی وہ شخصیت اپنی زندگی جوانی پوری بارہا کہتے تھے کہ پوری جوانی انہوں اولاد کے لیے اولاد کے لیے پوری جوانی صرف دوبائی میں گزار دیئے ایک میڈیکل سٹور پر اسسٹینٹ فارمیسیس تھے بہت ہی بہترین شخصیت ان کے لیے الفاظ نہیں ہے ساری اہلیان محلہ ان کا الحمدللہ سب لوگ ایک دوست کی طرح جانتے تھے انہوں اتنے بزرگ تھے چھوٹے بچے کسے بھی انہوں مطلب ایسی اخلاق سے بات کرتے تھے کئی لوگوں کو چھوٹے چلتے ہیں بچوں کو کچھ تو بھی دلا دینا کچھ تو بھی ہر ایک کی مدد کرتے تھے لیکن اولاد اللہ رحم کرے اللہ اسی اولاد سے ہم کو بچائے تھوڑی دیر میں وہ معلوم ہو جائیں گا کہ کیا ہوا لیکن یہ سب کا ماننا ہے جو شواہد یہی ہے کہ ان کا خطر ہوگی اللہ تعالی رحم